اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم اپنے میسیج کے جو نوٹفکیشن اس کو کس طرح سے ہائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی میسیج ریسیب ہوتا ہے تو وہ دسپلی ہو جاتا ہے آپ کے مبائل کی سکرین کے اوپر جس سے آپ کو کافی دیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل نوٹفکیشن کوئی اور نہ دیکھ لے تو جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسیج یہاں پہ رسیب ہو چکا ہے اس کو آپ کس طرح سے ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کا نوٹفکیشن ہائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اب چلتے ہیں بیک اور یہاں پہ جو موبائل کی سیٹنگ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے موبائل کی ساری سیٹنگ اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ نے find کرنا ہے apps and notifications اور اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ apps and notifications اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے see all جو یہاں پہ 91 apps ہیں اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے apps ہیں اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور سارے apps یہاں پہ show ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے اوپر search کرنا ہے app info میں آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے messages تو یہاں پہ آپ find کر لیں messages میسجز تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نوٹیفکیشنز اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آل میسج نوٹیفکیشنز اس کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے تو اس طرح سے اس کو ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ کے جو میسج کا نوٹیفکیشن ہے وہ بالکل ہائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی میسج ریسیو ہوتا ہے تو آپ کی ڈسپلی سکرین کو پر شونی ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل پر نیو تو جلدی سے سبسکرائب کریں